السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے زینہ سے بچئے پارٹ نمبر ففتین نائن حدیث شریف میں آتا ہے کہ عورت کا غیر محرم مرد کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہیں ملتا مگر تیسرا شیطان موجود رہتا ہے ایسی حالت میں دونوں کی شہوت میں اُبھار پیدا کرتا ہے اور دلوں میں گناہ کا وسوزہ ڈالتا ہے اگر اس میں کامیاب نہ بھی ہو سکے تو کسی تیسرے کو بہکاتا ہے کہ ان پر تحمت لگائے اس لئے غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے مشایخ میں لکھا ہے کہ اگر حسن بسری جیسا استاذ ہو اور رابیہ بسری ہے جیسے شاجردہ ہو اور دونوں تنہائی میں قرآن پڑھ رہے ہو تو وہ بھی شیطان کوشش کرے گا کہ دونوں کو ایک دوسری کی طرف مائل کرے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر وہ سیدہ ہٹ دیاں ایک دوسری کی قریب رکھ دی جائیں تو وہ بھی اکھٹا ہونے کی کوشش کریں گی یعنی بڑا مرد اور بڑی عورتی زینہ کے مرتقب ہو جائیں گے جس لئے اس کا خیال رکھو کہ یہ ٹوشن اور ٹینشن یہ دو جملے یاد رکھنا ٹوشن پڑھانے والے بھی اللہ سے ڈریں اور ٹوشن پڑھانے والیاں بھی اللہ سے ڈریں میں تک کہتا ہوں اپنے پیر کے ساتھ بھی معاملہ کسی سے بیعت ہیں آپ اور وہ آپ کا پیر ہے آپ کی رہبری کر رہا ہے لیکن شریعت کا جو قانون ہے شریعت کا قانون ہے اس سے بھی تنہائی میں بات نہیں کرنی چاہیے اپنے شوہر کے ذریعے سے بات پہنچاؤ اپنے بھائی کے ذریعے سے بات پہنچاؤ اپنے بیٹے کے ذریعے سے بات پہنچاؤ کسی کوئی واسطے سے بات پہنچاؤ براہ راز بات مت کرو حد خلافت فاروق میں قصہ ہوا تھا ایک شخص کسی جگہ سے گزرا تو اس نے ایک مرد اور عورت کے آپس میں نرم گفتگو کرتے سنا معلوم کرنے سے پتا چلا کہ وہ آپس میں غیر بحرم تھے اس شخص نے مرد کے سر پر زور سے کوئی چیز ماری کہ سر پھڑ گیا جب مقدم حادث عمر کے پاس پہنچا تو انہوں نے سر پھڑنے والے شخص کو کوئی سہزاد نہ دی چھوڑ دیا اور یہ کہت انہیں بہت اچھا کام کیا اللہ میں ابنی تینیہ لکھتے ہیں اس طرح سختی سے شر اور برائی کے بیش کو ہی ختم کر دینا چاہیے تاکہ دوسرے اس سے عبرت پکڑیں اس لئے آج کل ہمارے ماحول میں ٹویشن کا ماحول بہت بڑھ رہا ہے بے انتہا اچھے اچھے علم آ جا رہے ہیں گھروں میں ٹویشن پڑھانے کے لئے یہ ہرگز مناسب نہیں ہے ہاں پڑھانا ہے پردے کے ساتھ پڑھائیے ماں اس لڑکی کے ساتھ بیٹھی ہو پردہ ہو باپ اس لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہو اور باقادہ ہجاب ہو باقادہ پردہ ہو پھر آپ جہے پڑھائیے تو ہر اس کی بات نہیں لیکن لڑکی سامنے بیٹھی ہے حضرت سامنے بیٹھے ہیں اور یہ قرآن پڑھا رہے ہیں اور پتہ نہیں دل کے اندر شیطان چیک چیزیں پیدا کر رہا ہے پھر آپ پس بھی دوسرے کو موبائل نمبر دے دیتے ہیں کہاں آپ کو موبائل نمبر دے 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 میں کبھی نہیں آؤں گا مشکول نہ آؤں گا تو فون کر کے کہہ دوں گا آج درہ میں بھیزی ہوں ہاں ہاں میرا موبائل لے لو اور پھر یہ بھی دے دیتی ہے وہ بھی دے دیتے ہیں اور آپ اس میں بات سے بات بڑھتی رہتی ہے ان چیزوں سے احتیاط کرنے چاہیے یہ سب زنا کے دروازے ہیں اللہ تعالیٰ ان دروازوں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے لا تقرب الزنا کہا گیا ہے زنا کے قریب مت جاؤ میں انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو کئی پارٹ اس کے بیان کروں گا اس لئے کہ اپنے آنکھوں سے میں نے چیزیں دیکھیں ہیں اپنے آنکھوں سے حرم شریف میں لڑکے آتے ہیں اور لڑکیوں کو کہتے ہیں فلا گیٹ پر کھڑا ہوا ملوں گا لڑکے کہتے ہیں فلا دروازے پر ملوں گی کہ سارے کے سارے اب زنا کے دروازے ہیں اس سے بند کرنا چاہیے احتیاط کرنے چاہیے آج کل تو حرم کے دروازے ہی بند ہو گئے اس میں ملاقاتیں ہی بند ہو گئی اب جب حرم کے دروازے بن ہو گئے تو مل کے دروازے کھل گئے میں مل میں فلا چیز خریدنے کے لئے اتنے بچ کر اتنے منٹ پر میں جائے فلا مل میں آؤں گا تو تو بھی وہاں پہنچ جانا اجیہ یہ بھی پہنچ جاتی ہے اور وہ بھی پہنچ جاتا ہے اور وہاں جائے خرید دیکھ رہے ہوتے چیزیں خریدتے بریدتے کچھ نہیں باتیں کرتے رہتے ہیں ایک دس رکھا فوٹو کھشتے رہتے ہیں پلان کرتے رہتے ہیں یہ ساری چیزیں زنا یہ ساری چیزیں زنا کے دروازے ہیں اسے بند کرو اللہ ہمیں عمل کرنے کے تفیق عطا فرمائے اب پڑھ لیجے میرے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین زنا کے قریب بھی مت جاؤ اس کے کوشش کرو اللہ تعالیٰ امت کے لئے حلال بستروں کا انتظام فرمائے اور حرام بستروں سے اللہ اس امت کے پوری پوری حفاظت فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين